نمشکار سلام یہ آج میرے نوے دن کے انشن کا خاتمہ ہے اور یہاں پر کافی ٹھن پڑ رہی ہے آج شام کو ہی تاپمان مائنس پانچ ڈگری ہے اور جس طرح کے ہوایں یہاں چل رہا ہے اس کے حساب سے تو یہ ونڈ چل ایفیکٹ کے ساتھ مائنس نو ہو سکتا ہے اور میرے ساتھ یہاں پر قریب 115 لوگ کھلے آسمان میں رات گزارنے والے ہیں اور آج دن میں تو یہ جو یہاں جمع ہوتے ہیں ایک دن کے انشن کی ان کی سنکھیاں بڑھ کر لگ بگ 1800 ہو گئے اور یہاں پر بہت سے جن پرتینی دیوں نے گاؤں کے لوگوں نے بھاشن دیئے ہر ایک بھاشن میں ان کی بیبسی ان کی آکروش جھلک رہی تھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سرکار ہمیں کس گلتی کی سزا دے رہے ہیں کیا یہ کہ ہم نے ہر جنگ میں سینکوں کے ساتھ یدھ بھومی میں برابر کا حصہ لیا آپ کو پتا ہے چاہے 1948 کی جنگ ہو یا باسٹ کی یا پینسٹ کی یا اکتر کی یا نینیانمے کی یا دو ہزار بیس کے لڑاک کے سادارن ناغرک سینکوں کے ساتھ سویم سیوکوں کے روپ میں بینا ایک روپیہ لیے جنگ کے میدان میں رسد ڈونے گولہ بھارود ڈونے یہی نہیں مہیلائیں تو اپنے گھر کا کھانا پکوان بنا کر ان کے لیے لے جاتی رہی ہیں تو لوگ حیران ہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر ایسا ہی ہوتا رہا اور لڈاک کے لوگوں کی ارمانوں کو دبایا گیا سنگرکشن کے وادوں کو توڑا گیا تو مجھے ڈر ہے مجھے ڈر یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ بڑک جائیں گے اور دیش دروہی بن جائیں گے مجھے ڈر یہ ہے کہ یہاں کے لوگ دلی اور ممبئی کے سادارن ناغرکوں جیسے بن جائیں گے دلی اور ممبئی میں یوں تو بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں مگر زیادہ تر لوگ دیش کے لیے تو کچھ نہیں کرتے اپنے لیے بہت کرتے ہیں کبھی یود ہو تو یہ سوچ کے چین کی نیند سوتے ہیں کہ سیما پر سینک سنبھال لیں گے خود کچھ نہیں کرتے اور پھر کبھی دیش کے لیے یوگدان دینے کی باری آئے ٹیکس میں کر میں تو وہ ٹیکس چورانے لگ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے لڈاک میں کوئی ٹیکس نہیں ہے ٹیکس کی پوری چھوٹ ہے یہاں پر مگر پھر بھی میں ٹیکس دیتا ہوں وولنٹریلی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ میں دے سکتا ہوں اور دینا چاہتا ہوں یہ ایک یوگدان ہے دیش کی وکاس کے لیے یہ جذبہ ہے یہاں کے لوگوں میں تو ڈر یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھی سادارن ناغرک نہ بن جائیں ویسے بھی یہ جنجاتیے لوگ جو ہیں ان کی ایمانداری ان کی سادگی دیش کے لیے اور دنیا کے لیے ایک سبق ہے آج اگر بھارت وشو گروہ بننا چاہتا ہے تو وہ دلی اور ممبئی کے سیکنڈ ہینڈ ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کے جو کی پشچم کا نکل ہے اس سے نہیں بن سکتا ہے اگر وہ وشو گروہ بنے تو یہ جو بھارت کی مولک گیان ہے پرچین گیان ہے ان جنجاتیوں میں اس کے بلبوتے پہ بن سکتا ہے کیونکہ یہاں کی سادگی بری جیون تھوڑے میں خوشی پانا یہ کلا دنیا کو سیکھنے کی ضرورت ہے دنیا کو آج اور ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سنتوشتی کی ضرورت ہے اور ان سب باتوں کے لیے لڈاک جیسے جنجاتیے علاقوں کی سنسکریتی کو بچائے رکھنا سنگرکشن کرنا ضروری ہے اور یہاں کی جو نازک جلوائیو ہے پرکرتی ہے اس کی سنگرکشن کرنے کی ضرورت ہے اور یہی لڈاک کے لوگ مانگ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو بھی شامل ہونا ہوگا کیونکہ یہ دیش کی سرکشہ کا بھی سوال ہے اور سچائی کا بھی ایک مددہ ہے اور یہی ہم امید کرتے ہیں کرپا لڈاک کے سمرتن میں آپ آنے والے رویوار سترہ مارچ کو اپنے اپنے شہروں میں گاؤں میں لڈاک کے سمرتن میں ہو سکے تو ایک دن کا انشن نہیں تو ایک سبا کر کے ہمارا منوبل بڑھائیے گا ہماری آواز کو بڑھا کر سرکار تک پہنچائیے گا اس سے دیش کا بلا ہوگا دھنیواد نمشکار